لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے قانوندان سمرہ ملک اور جوڈیشل ایکویٹیزم پینل کی ایک ہی نویت کی الگ الگ درخواستوں پر سمات کی عدالت نے آئندہ سمات پر اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا تحریری فیصلے کے مطابق پیمرہ کے وکیل نے درخواستوں کی قابل سمات ہونے پر احتراز اٹھایا اور نشاندہی کی کہ درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں وکیل کے مطابق پیمرہ کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے وہاں ہی عدالتی کاروائی نشر کرنے سے روکنے کی تمام کاروائی مکمل ہوئی عدالت نے استفسار کیا کہ پیمرہ نے پاوندی لگانے سے پہلے کون سی تفصیلی کاروائی کی عدالت نے باور کرایا کہ پیمرہ نے تو صرف نوٹفیکیشن جاری کیا درخواست گزار وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ پیمرہ کا کورڈ آف کنڈکٹ عدالتی کاروائی غیر جانبداری اور معلومات کی فراہمی کی نیت سے نشر کرنے کی اجازت دیتا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ جو لوگ عدالتی کاروائی کی کورش کرتے ہیں ان کی کیا قابلیت ہے عدالت نے ریوانس دیئے کہ عدالت میں قانونی بحث ہوتی ہے اور جو عدالتی کاروائی نوٹ کرتے ہیں ان کی کیا مہارت ہوتی ہے درخواست گزار کے وکیل نے واضح کیا کہ اگر عدالتی کاروائی غلط انداز میں ریپورٹ ہوتی ہے تو توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے وکیل نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ عدالتی کاروائی کے ٹکرز چلانے پر کوئی شوکوز دیا گیا ہے عدالت نے اٹارنی جارنل کو 29 ماہ کو معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے درخواست میں اٹھائے گئے سوالات اہم نویت کے ہیں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ان کی تشریح ضروری ہے